اسلام علیکم دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ زوم ان اور آج کا زوم ان ہے کہ امریکہ میں جو مقیم پاکستانی ہے وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے جو عمران خان کے فالورز ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے بارے میں بھی متفکر رہتے ہیں انہیں تشویش ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور جس انداز میں سیلاب نے تباہ کاری مچائی ہے اس کے بعد ایک نیا جذبہ ایک بار پھر دیکھنے میں آیا جتنے بھی امریکہ میں ہوں کینیڈا میں یا یورپ میں پاکستانی ہیں ان کی بڑی پھر شدید خواہش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی مدد کی جائے ان لوگوں کی جو سیلاب سے متاثر ہوئی یا سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں ہم نے سوچا کہ امریکہ کے حوالے سے یہ تازہ ترین اگر جو صورتحال ہے آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کر لیں اور ندیم زمان صاحب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ ٹیکسس جو سٹیٹ ہے وہاں پہ رہتے ہیں ڈالس شہر میں اور بڑے سرگرم پی ٹی آئی کے کارکن بھی ہیں پروفیشنل ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ سے پوچھیں ندیم صاحب کہ جب امران خان نے پی ٹی آئی کے چیئرمن نے ٹیلی تھان کی کال دی اور خود تین گھنٹے چار گھنٹے بیٹھے بھی رہے اس میں اس وقت یہاں جو امریکہ میں موجود جو پاکستانی تھے انہوں نے کیا کیا اور اس کے بعد سے اب تک کس نویت کے عطیات آئے ہیں جو ان کو جو ڈریکٹ کیے گئے ہیں پنجاب یا خیبت پختنخواہ کی طرف جی اسلام علیکم آپ کا اور آپ کے آہ ویورز کا بہت بہت شکریہ موقع دینے کا آہم امتیاز صاحب میں کیونکہ میرا تعلق بھی اس علاقے سے ہے جو کہ ڈریکٹی فلٹ دوہزار دس میں بھی آہ افیکٹیڈ ہوا تھا اور ابھی اس ساتھ دوبارہ نوشیرہ کا جو ایریہ ہے آہم تو تو میری فیملی فرسٹ ہینڈ آہ مجھے انفرمیشن دے رہی تھی تو آہ میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ تو پہلے سے ہی آہ ایکٹیو ہو گئے تھے کہ اب کچھ کرنا ہے ہم نے اور آہ بیسکلی آہ ہماری جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آہ یہ صرف ایک دفعہ کی نہیں ہوتی کیونکہ جو ریہییبلیٹیشن کا ٹائم ہے اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے تو آہ ایون دو یہ سلاب کی خبریں جو ہیں یہ ایک تین مہینے بعد یا چار مہینے بعد آہ خبروں میں پیچھے چلی جائیں گی لیکن جو وہاں کی ضروریات ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو فکمل کرنے میں سال دیڑ سال اور دو سال بھی لگ سکتے ہیں تو تو یہ آہ ایک والہری اس چیز کی ہمیں ایک احساس تھا مجھے سے لوگوں کا آہ لیکن ایک ٹول ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ کس ٹول کے ذریعے کون سی ایک وساطت چاہیے ہوتی ہے جس کے ہم فنڈز ٹرانسفر کر سکیں پاسٹ میں عمران خان فانڈیشن تھا کچھ اور بھی ایسی آنگنیزیشن تھیں اس اور یا پھر ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم ڈریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتے تھے اس سال انتظار رہا جو ہی جب یہ واقعہ پیشہ جب سیلاب کی خبریں آنے لگیں تو وہ تھی ایک انتظار تھا کہ کون سا ٹول یوز کیا جائے اور جو ہی عمران خان نے ٹیلیتون کے الان کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت اچھا ریسپانس آیا اس میں میں آپ کو سپیسیفک کے لیے ایک بتا دوں جو کہ ایک آن لائن ٹول جو یوز کیا گیا جو کہ کریڈٹ کارڈ سپیسیفک ہے اور بھی ٹولز ہیں جو کہ وائر ٹرانسفر کی طریقے ہوتے ہیں اور رمیٹی کے طریقے پیسوڑ ٹرانسفر کے لیے لیکن جو کریڈٹ کارڈ سپیسیفک ہے وہ ایک ٹول جو پلیٹ فارم کیونکہ میں ان کے ساتھ ڈریکٹی کانٹیکٹ رہوں تو جمعہ تک اس میں ٹو پوائنٹ سکس ملین ڈالر ٹرانسفر ہو چکے یعنی لوگ تو میرے خیال اس کے بعد بھی ساتھ ساتھ بھیجتے رہیں گے ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہوا تھا کہ جو ترکین وطن ہے وہ پڑے ناراض بھی ہوئے تھے کہ جو نئی حکومت آئی تو اس نے ووٹنگ کے حوالے سے ایک قانون سازی ہوئی تھی اس قانون سازی کو ختم کر دیا اس کے بعد جو صورتحال رہی ہے پاکستان میں اس کی وجہ سے بھی ناراض تھے اکثر برنی مالک میں جو لوگ ہیں تو یہ جو خدشات تھے جو غصہ تھا ڈونیشنز کے رستے میں یہ حائل تو نہیں ہوا دیکھیں اس کی اگر میں کہوں کہ اس کا کوئی اثر نہیں تھا تو یہ تو صحیح نہیں ہوگا کیونکہ وہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو کہ رہ گئی ہمارے ذہنوں میں رہ گئی تھی کہ پیرس میں بیٹھنے والا جو ہے وہ رہی میار خان کے اور ملتان کے کلیکشن میں کیا فیصلہ تھے کیوں حصہ لے گا لیکن اب وہی ہو رہا ہے کہ پیرس میں بیٹھنے والا جو ہے اس علاقے میں جو سلاب آیا ہے اس کے لیے پوری پورا تن مندھن کا زور لگا رہا ہے جو بھی ہماری جتنی بھی انکم ہے ہم خوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ ٹرانسفر کریں جس طرح میں یہاں ڈیلس میں بیٹھا ہوا ہو اور میرا حل کا نوشہرہ ہے تو میں وہاں ووڈ تو نہیں دے سکتا لیکن وہاں پہ اگر کچھ گھروں کو نقصان پہنچا یا کسی اور انفرسٹرکشن کو نقصان پہنچا یا لوگوں کو تو وہ اس میں میں ہیلپ کروں گا انشاءاللہ یہ اچھا ہوتا کہ ہمارا یہ سٹیک بھی ہوتا کہ ہم ووڈ بھی وہاں پہ دے سکتے جیسے کہ دنیا کی زیادہ تر محذب جو ممالک ہیں اس میں یہ بہت ہی عام سی بات ہے اس میں کوئی یہ کوئی ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے جو کہ ان کو آوٹ آف دو وے ہمیں دینی پڑے گی اور ان کے ملتے ہی ہمیں باقی شہریوں کے مناسبت سے کوئی بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا سٹیک ہے وہ اٹھا لیکن جو سٹیٹ کی جو سٹیٹ کی جو جو ڈیولپمنٹس اور جو باقی چیزیں جو سٹیٹ کرتی ہیں اس میں ڈیریکٹلی ہمیں اتنا بینیفٹ نہیں ملتا اگر آپ دیکھیں میں سٹیٹ کی سڑکے روزانہ نہیں استعمال کرتا میں سٹیٹ کی ہاسپرل روزانہ نہیں استعمال کرتا میرے بچے سٹیٹ کے سکول نہیں استعمال کرتے لیکن میرے اگر ایک شہری ہونے سے میں اس میں کانٹریبیوٹ کر سکوں تو یہ تو سٹیٹ کا فائدہ ہے اس میں تو میرے ملک کا فائدہ ہے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں کہ یہ کیوں ایسا کیا کیا اور آبیسٹی پھر اس کا ایک بیک لیش تھا کہ جب ایسا ہوگا تو پھر ہم اس پہ ریسپانڈ کریں گے اور لوگوں نے اپنی جیب کے ذریعے اس پہ ریسپانڈ کیا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے ان لوگوں کی مدد کرنے کا بیک ہوم وہ متاثر نہیں ہوا پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں اس کی وجہ سے نہیں وہ متاثر نہیں ہوا لیکن میں نے کہا جس طرح جو ٹول جو ہم یوز کرتے ہیں کہ وہ پیسے کیسے ٹرانسفر کیے جائے اور کن کو دیے جائے وہ اس میں وہ پیسلے ہمیں جرے ڈیفرنٹ کرنے پڑے پاکستان کو اگر جو امریکہ میں آباد آپ کے پاس کوئی ڈیٹا دادو شمار بھی ہوں گے کہ وہ لوگ اگر کچھ فیصلہ کرنے مل مل آ کے موبیلائز ہو جائے تمام پبلک اپینین پوٹنشل کیا ہے کتنے پیسہ خاص طور پر جو متاثرین ان کے لیے بھیجا جا سکتا ہے ہر مہینے یا دوسرے مہینے دیکھیں کپیسٹی تو جس طرح روشن ڈیجنل اکاؤنٹ نے آپ کو دکھایا اور ویسے بھی جو ترسیلات بھی ہیں وہ نمبر تو آلڑی ہیں میں کچھ سال پہلے تقریباً کچھ پانچ چھ سال پہلے میں پاکستان سوسائٹی کا یہاں پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں تو مجھے ذرا قریب کام کرنے کا موقع ملائے جس میں میں نے آداد و شمار اور جو پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور اس کی کیا کیپیسٹی ہے تو ہم تو اگر میں آپ کو فرینکلی کہوں تو ہم ابھی ٹین پرسنٹ پہ بھی نہیں ہیں تو یہ جو ترڈی تری بلین جا رہے ہیں آپ یوں سمجھیں کہ یہ دس فیصد پیسے جا رہے ہیں اس وقت اگر ایک پرابر ایک پروگرام ہو اور جس میں سیفٹی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے دوسری کے جو ہماری انویسمنٹ ہے اس کو اس کو سیف گارڈ کرنے کا کوئی طریقہ ہو اگر یہ چیزیں وہاں پہ آ جائیں اور وہ ملک میں امن و امان ہو تو میں آپ کو پلکل ایک کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ترڈی سکس بلین میرے خیال میں ابھی نمبر جو لاس تھا ترڈی سکس بلین یہ بڑے آرام سے دس گناہ زیادہ ہو سکتا ہے میں اس میں کوئی اگزائجریشن نہیں کر رہا یہ نمبر دس گناہ زیادہ اس کی کیپیسٹی ہے اور اگر آپ کو خود پتا ہے یہ آپ بھی مانیٹر کرتے ہیں اور میں نے آپ کی پروگرام دیکھیں آپ بہت قریب سے آپ نے اس پر نظر رکھی اور آپ کا انیلیسس بہت کافی ایک سٹڈی کے بیس پہ ہوتا ہے تو آپ کو بھی یہ بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اگر دس گناہ ترسیلہ جانے شروع ہو گئی اس اس نمبر سے چاہے وہ انویسمنٹ کی شکل میں ہو یا ویسے ہی ٹرانسفر آف پانڈز ہو تو پاکستان کے زیادہ تر جو معاشی پرابلمز ہیں وہ بہت قدر کم ہو جائیں یا بلکل ٹھیک کہا ندیم صاحب نے کہ اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان کے اندر ٹولز یا میکنزم کیا ہیں جو ان رکوم کو سنبھالنے کا ان کو خرچ کرنے کا جو کے باہر سے آتی ہیں لوگ ظاہر ہے وہاں محنت کرتے ہیں اپنے کاروبار کر رہے ہیں ان کی جمع پونجی ہوتی ہے وہ اچھے جذبے کے ساتھ بھیجتے ہیں لیکن بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو سسٹمز ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی ہو یعنی شفافیت ہو اور اس انداز میں ان اس کو خرچ کیا جائے کہ کسی کو اس پہ افسوس بھی نہ ہو اور میرے خیال یہی کوشش ہماری بھی ہے آپ کی بھی خواہش ہے ندیم زبان جیسے بے شمار کئی ہزار بلکہ لاکھوں میں پاکستانی ہیں جو چاہتے ہیں پاکستان کی مدد کرنا لیکن ان کے خیال میں بنیادی شرط یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہو اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور تاکہ پیسہ جو بھی باہر سے آ رہا ہے نیک نیتی کے ساتھ وہ مستحق لوگوں تک ضرور پہنچ سکے بہت شکریہ ندیم صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ویورز کا بہت شکریہ